اسلام علیکم دوستو کیا حالہ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الکٹل ایس ون موڈل ہے اس کا اگر ہم یہاں پر بیک پر اس کا موڈل دیکھتے ہیں ففٹی تھلٹی یو موڈل بنتا ہے اس کا تو یہاں پر آپ اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ پیٹرن لاک لگا ہوا ہے اگر ہم اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کون سا طریقہ کار یوز کریں گے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن مسئول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹوپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا اپنے پن اور پیٹرن کیسے ریموو کرنا ہے اور اس کو ریکووری موو میں کیسے لے کر جانا ہے اور اس کا ہارڈ ریسٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کے فون کو پاور جو ہے وہ آپ نے آف کرنی ہے آف کرنے کے لیے آپ نے اس کا آن آف کی پریس کرنا ہے اور یہاں پر آف کا پاپ اپ پائے گا اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ سیل آپ کا آف ہو جائے گا یہاں پر آپ نے پندرہ سے بیس سیکنڈ سٹے کرنا ہے سٹے کرنے کے بعد آپ کا فون جو ہے کمپلیٹ آف ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوستو یہاں پر اس کا والیم اپ اور ڈان کا بٹن ہے یہاں پر آن آف کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پہلے والیم اپ اور آن آف کی کو آپ نے اکٹھا پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ ریکووری موڈ میں چلا جائے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فون جو ہے وہ ریکووری موڈ میں چلا گیا ہے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے یہاں پر اپشن آتا ہے ویپ کیشے پارٹیشن تو والیم ڈاؤن کے بٹن سے آپ نے ویپ کیشے پارٹیشن جو ہے اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے تو ڈاؤن کے بٹن سے آپ نے لے کر آنا ہے ویپ کیشے پارٹیشن کے اوپر یہاں پر آپ نے آن آف کی کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد پھر یہ پاپ پائے گا یس اور نو کا تو آپ نے والیم ڈاؤن کر کے یس پہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے آن آف کی کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا جو ویپ ڈیٹا کیشے ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے والیم ڈان کے بٹن کے ساتھ اس کو لے کر آنا ہے ویپ فیکٹری ری سیٹ کے آپشن پر لے کر آنا ہے یہاں پر آپ نے پھر ایک مرتبہ آن اوف کی کو پریس کرنا ہے اور پھر آپ کا پاپ اپ آئے گا کینسل اور فیکٹری ری سیٹ کا جو آپشن ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پر آپ نے والیم ڈان کے بٹن سے فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کے پاپ اپ پر لے کر آنا ہے اور پھر آپ نے آن اوف کی کو پریس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ آن آف کی پیس کریں گے اس کا جو فیکٹری ہارڈ ری سیٹ ہے وہ یہاں پر بنشن کرے گا اس کا ڈیٹا ری سٹور ہونے کا تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا ہمارا یہ پاپ اپ ختم ہو جائے گا جیسے یہ ختم ہوتا ہے اس کا پروسس اگلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سٹیکر نہ پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فین ہے وہ ری سٹور ہو رہا ہے تو دوستو اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسئول ہو سکے تو اسی طرح اگر آپ کو یوٹیوب کے چینل کا کچھ پابلم ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس باکس میں بھی آپ کی انکمل رہنمائی کر سکیں تو یہاں پر دوستو اگر آپ کے فون کا ڈیٹا کافی زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس فون کا ڈیٹا جو ہے کافی میمری فل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا ٹائم لے رہا ہے تو یہاں پر میں ویڈیو کو پاز کرتا ہوں جیسے ہی ہمارا یہ ریکاوری موڈ سے باہر آتا ہے تو میں ویڈیو کو دوبارہ پلے کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیکٹری ہارڈ ری سیٹ ہے اس کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہمارا جو ریکاوری موڈ میں دوبارہ فون آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اس کے ری بوٹ سسٹم نہ ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم اس کے آن آف کی کو پریس کر کے اس کو ری بوٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا فون جو ہے نا کمپلیٹ ہارڈ ری سیٹ ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر یہ فرسٹ جیسے ہی ہم فون کو ری سیٹ کرتے ہیں تو ری سیٹ ہونے کے بعد جب یہ اپنی اپن فرسٹ فینلائزیشن ہوتی ہے یہاں پر یہ اپنی اپلیکیشن وغیرہ کو انسٹال کرتا ہے اس لئے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سٹیک کرنا ہے تو میں بھی یہاں پر ویڈیو کو پاز کر دیتا ہوں جیسے یہ فرسٹ سکرین پر ہمارا فون آتا ہے تو ہم دوبارہ جو ہے نا ویڈیو کو پلے کر کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا فون فرسٹ سکرین پر آگیا ہے تو اس کی یہ سیٹنگ اب ہم کریں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کیمونکیشن کہے گا یہاں پر آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے اور یہاں پر آن لائن کا پرسیجر جو ہے وہ بھی آپ نے سکپ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ پاپ آیا اس کو آپ نے کنٹینیو کر دینا اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے پھر آپ نے مور پر کلک کرنا ہے پھر مور پر کلک کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ پلم لگانا چاہتے ہیں پیٹرن لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو وہ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں لگانا چاہتا ہے اگر آپ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے سکپ کر دینا ہے اس کو اور پھر سکپ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ سکرین لگ کا اپشن آل رہا ہے اگر آپ پیٹرن پن لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سکپ کر دیں تو یہ ہمارا دوستو کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر آپ نے فینش کر دینا ہے پھر ایک مرضی پر فینش کرنا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ فون جو ہے اس کا پین اور پیٹرن اگر فیس لوگ ہے اگر آپ کا فنگر پرنٹ لاغ ہے تو وہ آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو ایف آر پی لگا ہوا ہے تو اس کے بائی پاس کا طریقہ کر علیدہ ہوگا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا الکٹل ایس وان کا پین پیٹرن اور اس کو ریکووری موڈ میں اور اس کا جو فیکٹری ہارڈری سیٹ ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ سکرک ہے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ